بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جو گرین لگے گا یہ پانچ تری کو لگنا شروع ہوگا یہ زنجانی جنتری کے عراق میں سامنے یہ رات بیس یعنی آٹھ بج کے چولہ منٹ سے چولہ منٹ سے شروع ہوگا اور یہ چھے تاریخ کو یہ جناب صبح چار بج کے کتیس منٹ پہ جا کے یہ ختم ہوگا اور اس کا دورانی ہے چار گرین سے سترہ منٹ بندہ ہے یہ اچھا ایک طویل گرین ہے کیونکہ رات کو ہوگا تو یہ ایش یعنی مبالک میں بھی دیکھا جا سکے کہ اس کی دو رکت نماز ہے نماز خصوف اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس میں دو رکت ہیں پہلی رکت میں آپ پانچ دفعہ کوئی بھی صورت بڑھ کر رکو پہ جائیں گے اور پھر آخر میں دو سجدے اور دوسری رکت میں بھی ہوں یہ طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے بعد ہم یقین کرتے ہیں کہ آج کی جو نوست ہے گرین کی جو نوست ہے سے ہم محفوظ ہو چکے ہیں اپنے اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں اور اس کا جو صدقہ ہے یارہ کلو یا دو کلو چاوز کا ٹوٹا اور پانی یہ پردوں کی دعوت کیجئے تو بڑا ایک آسان عمل ہے آپ مشترکہ دور پر جائیں تو پوری فیملی کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں آج جو کبوری دعا کے لیے میں نے وقت نکالے ہیں پہلا وقت جو ہے یہ چار بچ کے پانچ منٹ سے لے کے چار بچ کے پینتیس منٹ کا وقت ہے دوسرا ایک بچ کے چوبیس منٹ سے لے کے ایک بچ کے چمار منٹ کا اور تیسا وقت ہے شام پانچ بچ کے پچیس منٹ سے لے کے پانچ بچ کے پچپن منٹ کا وقت ہے یہ تینوں وقت میرے نزدیک کبوری دعا کے وقت ہیں اور یہ قبل حضر چاند گرین کے لگیں گے تو آج کرہن کی جو نماز ہے اسے اقدام بڑھی گا اور گزشتہ ماہ بھی بیس اپنیل کو سور کرہن لگا تھا جن بہنمین نے اس کی نماز ادا نہیں کی نمازِ قصوف وہ آج بھی اسے ادا کر سکتے ہیں اور آج کل دنیا میں وقتاً وقتاً زلدلے بھی آ رہے ہیں اور اس کے لیے بھی فرمانے رسول ہے کہ جب کوئی زلدل آئے تو نمازیں دور ادایات پڑھی جاتی ہیں اب پڑھ کے پروردگار سے ضرور دعا کریں آج اسم آدم ہے اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا وہاہو اس کی دو تصویح ہیں اول آخر یا رہ جلدہ مصلا یعنی دو سو مرتبہ پر آخر یا رہ جلدہ مصلا دوسری پڑھ کے پڑھیں اور آج کیلئے یہ سلسکہ ضرور کریں اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی ناگلی فاتو بھی لیات سے اپنے زمان میں رکھیں آپ سے ملاقات کا سلسکہ جاری رہے گا آج کیلئے تنیشان جاری کوئی جانسی جائے آپ شرط زندگی کا لیکن نہیں آپ کو ہر طرح کی ناگلی